مجھے یاد آتا ہے وہ عرب مصنف جن کی کتاب جب شایع ہوتی ہے تو پہلا ایڈیشن ایک ملین دس لاکھ شایع ہوتا ہے یعنی دنیا میں ان کی کتابوں سے لوگوں کو اتنی محبت ہے عریفی اور ان کی کتاب کا ترجمہ اردو میں ہوا پیام سیرت کے نام سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سعودیہ میں مختلف سکولوں میں جا کر بچوں سے پوچھنے کا اتفاق ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں آپ کے لائے ہوئے دین کے بارے میں تو مجھے پتا چلا آپ کی ازواج متحرات کے بارے میں جب میں نے سوال کیا تو بچوں نے کندے اچھکا دیئے بچے نہیں پہچانتے تھے انہیں پتا نہیں تھا وہ خواتین کون سی ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پائی کہتے ہیں کہ میں نے پھر ان سے فٹ بولرز کے بارے میں بات چیت کرنی شروع کر دی تو انہوں نے فٹ بولرز کی کامیابیوں کے بارے میں ان کی پچھلی زندگی کے بارے میں ان کی کون سی سیریز کیسی تھی ہر ایک چیز کے بارے میں انہوں نے بات چیت کرنی شروع کر دی کہتے ہیں تب مجھے سورہ المومنون کی وہ آیت یاد آئی املم یارفو رسولہم کیا وہ اپنے رسول کو جانتے نہیں ہیں یا وہ ان کے منکر ہو گئے ہیں ان کا انکار کرنے والے ہو گئے ہیں آج ہماری صورتحال کیسی ہے دلوں کے اندر محبت ہے عقیدت ہے لیکن ہم اپنے رسول کو نہیں جانتے ہیں ماں نے کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا کر بچوں کو سلایا ماں نے کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے لوریاں دیے ہو وہ محبت جو ہم پر فرض ہے جس کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے والدین اس کی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ایمان کی ضرورت نہیں ہے این ایمان ہے اس کے بغیرہ ہمارا ایمان قبول نہیں ہوتا موسیقا